ہیلو دوستو موئی سٹارٹ ہوتی ہے جون ویک کو دکھایا جاتا ہے جو کی نیو یورپ میں بوری کنگ کے پاس چھپا ہوا ہے جون اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا کنگ اسے تیار ہونے کو کہتا ہے نیکسٹ ڈی جون مورکوں میں ایلڈر کے مرسنریز کا پیچھا کر انہیں ایک ایک کر ختم کرتا ہے جون ایلڈر کے پاس آتا ہے جو کی اب نیا ہیٹ ہے ایلڈر بتاتا ہے اب پہلے والے ایلڈر نہیں رہے اگر مجھے مار کر قصہ ختم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا ٹیبل کے سامنے کوئی نہیں جیت سکتا تمہیں مرنا ہوگا تبھی جون اسے مار کر ٹیبل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے ہر بینگر ہائی ٹیبل اوپریٹیو نیو یورپ کونٹیننٹل ہوتل آتا ہے ان مینجر سے ملنے کو کہتا ہے ہر بینگر مینجر ونسٹن کو ہوتل بند کرنے کا اوڈر دیتا ہے اور بتاتا ہے مارکس تم سے ملنا چاہتا ہے جو کی اب سینئر ہائی ٹیبل مینجر ہے شیرون ونسٹن سے پوچھتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہے ونسٹن بتاتا ہے وہ جیسا کہہ رہی ہے ہمیں ویسا کرنا ہوگا کیونکہ اب مارکس کی پاور بڑھ گئی ہے وہ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا ونسٹن اور شیرون مارکس سے ملنے آتے ہیں مینجر ونسٹن وہاں آگر بتاتا ہے میں نے جون کو شوٹ کیا تھا مارکس کہتا ہے پھر بھی وہ ابھی تک زندہ ہے اور پہلے سے زیادہ تباہی مچا رہا ہے ہماری اس حالت کا ذمہ دار بیٹ نہیں ہے جسا تمہاری ناکامیابی کا نتیجہ ہے مینجر کلاس سے سینٹ ختم ہوتی ہے تب ہی مارکس مینجر کے ہوتل کو تواکار دیتا ہے اور اس کی پوزیشن پاورس کو واپس لے کر اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہ اسے نہ مار کر اس کے کورڈینیٹر شیرون کو مار دیتا ہے مینجر اس کے موت سے دکھی ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے مرنا چاہیے تھا مارکس کہتا ہے تم نہیں سوچو ایسا کیوں ہوا اگر آنسر مل جائے تو سمجھ جانا فیل ہونی کی کیا ریزلٹس ہوتی ہیں چین کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک ایکس ہائی ٹیول اسیسن تھا اور جون کا اولڈ فرینڈ تھا کین بلائنڈ ہوتا ہے اور اب اپنی بیٹی کے ساتھ شانتے سے زندگی کو جی رہا تھا تب ہی اسے مارکس اپنے پاس بھولاتا ہے کین وہاں پہنچتا ہے مارکس اسے مشن دیتا ہے کین کہتا ہے اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں میں نے کام چھوڑ دیا مارکس اسے وارنگ دیتا ہے ہمیں منا کر کے تم اپنی بیٹی کی چان کو کھتنے میں ڈال رہی ہو پھر کین مان جاتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے مارکس اسے جون کو ماننے کا مشن دیتا ہے اوسا کا کونٹینینٹل ہوتل شیمارو کوزی جو کہ وہاں کا مینی جیر ہے وہاں مشٹر نوبوڈی آ کر روم لیتا ہے پھر وہ سائیڈ میں بیٹھ کر اپنے بیگ سے ایک ڈائر نکالتا ہے اس میں جون کی ڈیٹیلز تھی وہ جون پر لمبے سمیہ سے نجر رکھے ہوئے تھا کوزی جون کا اول فرینڈ ہوتا ہے اس کی بیٹی اکیرہ اسے کہتی ہے تینشن کی سیچویشن ہے اگر ٹیبل نے ہمارے پاس بھی لوگ گیج دیے تو کوزی کہتا ہے جنتا مت کرو ہم وہی طرح سے تیار ہیں اکیرہ کہتی ہے وہ جہاں جاتا ہے تباہی لے کر آتا ہے آپ اس کا ساتھ مت دو کوزی کہتا ہے تم اس کے بارے میں مجھے مت سمجھاؤ تن جب ہوئی نہیں تھی جب سے میں اسے جانتا ہوں پھر وہ آگے ہی رون پلیس پر جاتا ہے جہاں اس نے جون کو چھپا رکھا ہوتا ہے کوزی کہتا ہے ہیلڈر کو مارنا تمہارے بہت بڑی گلتی تھی اس کے جواب میلیویر کونٹینینٹل اوٹل کو تباہ کر دیا گیا بینسپن زندہ ہے پر اس کے کوڈینیٹر کو مار دیا گیا ٹیبل کو روپنا نام ممکن ہے جون کوزی کو پریشان کرنے کے لیے معافی مانگتا ہے کوزی کہتا ہے دوست مصیبت میں کام نہ آئے تو دوستی کیسی دونوں ساتھ بیٹھ کر ڈرنکس انجوئے کرتے ہیں مارکس کا رائٹ ہینڈ چڑھی ہوتیر میں آتا ہے اور مینیجر سے ملنے کو کہتا ہے کوزی جون سے کہتا ہے جس راستے تم بڑھ رہی ہو اس کے آگے موت ہے جون کہتا ہے میں سب کو مار دوں گا جو بھی راستے میں آئے گا کوزی کہتا ہے سکون کی موت سکون کی زندگی کے بعد ہی ملتی ہے جون کہتا ہے وہ زندگی ہم کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں آکیرہ کوزی کو آگر میسیج دیتی ہے کوزی وہاں سے نکل کر سبی کو ریڈی ہونے کو کہتا ہے کوزی چڑھی کے پاس پہنچتا ہے چڑھی کہتا ہے ہمیں ہائی ٹیبل نہیں بھیجا ہے ان کا ماننا ہے یہاں گددار چپا ہوا ہے ہمیں یہاں چیکنگ کرنے ہوگی کوزی مانا کرتا ہے تب ہی وہاں کین آتا ہے اور کہتا ہے شانتی سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں کوزی کہتا ہے بات آگے بڑھ چکی ہے اب شانتی سے معاملے نہیں سلت سکتے تب ہی کوزی فائٹ کی شروعات کرتا ہے وہ چڑھی کے میمبرز کو مارنے کے اوڈرز دیتا ہے سب ہی ان کو ایروز سے شوٹ کر مارتے ہیں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں سب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کوزی اپنی ٹیم کے ساتھ ان کا مقابلہ کر ان کے سب ہی میمبرز کو مار دیتا ہے اور چڑھی کو وہاں سے نکل جانے کو کہتا ہے تب ہی بیک اپ ٹیم آتی ہے آئی ٹیک ویپنز کے ساتھ کوزی وہاں سے نکلتا ہے اکیرہ اینڈ جون کے پاس اسیسنز پہنچی آتے ہیں وہاں بھی فائٹ ہونے لگتی ہیں جون سب ہی کو ایک ایک کر ختم کرتا ہے اکیرہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے کوزی مرس نریز کو مارتا ہے چڑھی کین سے کہتا ہے ہم آگے نہیں بڑھتا رہے ہیں جلدی ہماری مدد کرو کین پھر بلائنڈ ہونے کی وجہ سے سب ہی جگہ رنگز لگاتا ہے اور کوزی کے اسیسنز کو مارنے لگتا ہے پھر وہ ایک ایک کر سب ہی کو ختم کرتا ہے فائٹ بروٹل ہونے لگتی ہیں اکیرہ اینڈ جون ٹیم برا کر وہاں سب ہی کو ختم کرتے ہیں ان کے سامنے کوئی نہی ٹک پہ رہا تھا تب ہی فائرنگ میں ایک گولی اکیرہ کو لگتی ہے وہ گائل ہو جاتی ہے کوزی وہاں آ کر مرس نریز کو مارتا ہے اور اپنی ویٹی کے پاس آتا ہے کوزی دون سے کہتا ہے تمہارے راستے میں جتنے بھی اسیسنز آئیں سب ہی کو ختم کرتے جانا پھر جون وہاں سے نکلتا ہے اور آگے سب ہی اسیسنز کو مارتا ہے جون کے سامنے سب ہی کمزور پڑ رہی تھی جون آگے جاتا ہے وہاں اسے کین ملتا ہے جون کین کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ مجبور ہے پھر دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے کین کہتا ہے تم تو یہ سب چھوڑ چکے تھے پھر واپس کیوں آئی جون کہتا ہے میری مجبوری تھی دونوں میں زبردست فائٹ ہوتی ہے جون کے پاس بہت سارے موقع ہوتی ہیں پر وہ کین کو نہیں مارتا کین بھی یہ سمجھ جاتا ہے مسٹر نووڑی وہاں فائرنگ کرتا ہے دونوں الگ ہوتے ہیں جون وہاں سے نکل جاتا ہے جون ویک پر بڑھا کر بیس ملین کی باؤنٹی رکھ دی جاتی ہے نووڑی آگے جون کو ملتا ہے اور بتاتا ہے میں باؤنٹی ہنٹر ہوں تمہاری قیمت ابھی کم ہے پر وہ بڑھ رہی ہے مجھ سے ساودان رہنا آگے خوزی اکیرہ کے ساتھ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اسے کین ملتا ہے کین خوزی سے جون کی لوکیشن پوچھتا ہے پر خوزی نہیں بتاتا دونوں میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کوزی کین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس کے سامنے کمجور پڑتا ہے اور لاشٹ میں کین اسے سوڈ سے سٹیپ کر وہی قدم کرتا ہے اکیرہ اپنے فادر کی موت سے دکھی ہوتی ہے کین بھی اپنے دوست کی موت سے دکھی تھا پر وہ مجبور تھا اکیرہ مہا سے نکل جاتی ہے اور اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینے کی قسم کھاتی ہے وہ ٹرین میں جون سے ملتی ہے اور کہتی ہے تمہاری وجہ سے میرے فادر مارے گئی یا تو تم اسے مار دینا نہیں تو میں اسے قتم کروں گی پھر اکیرہ وہاں سے چلی جاتی ہے کینگ ونسٹن سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے مارکس نے تمہیں کیوں چھوٹ دیا ونسٹن بتاتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد اس کی عیجت بڑھ جاتی ہے پر اگر اس کو جندہ چھوٹ دیا جائے تو سب اسے گدار کہتے ہیں کینگ پوچھتا ہے اب تم کیا ہو ونسٹن بتاتا ہے گائل شیر جو بہو قدرناک ہے ہاربنگر مارکس سے پوچھتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتل کو دول میں ملا کر ہم جون وک کو کیسے ماریں گے مارکس کہتا ہے یہ میشن جون وک کو مارنے کا نہیں ہے بلکہ اس کی سوچ کو ختم کرنے کا ہے اس کے لئے ہم ہر اس چیز کو تبا کر دیں گے جو اس کی سوچ سے جڑی ہوئی ہے باؤنٹی ہنٹر مارکس کے پاس آتا ہے مارکس اس سے نام پوچھتا ہے وہ نو بڑی بتاتا ہے مارکس کا confidence نو بڑی جیت لیتا ہے تب ہی مارکس اس کے وشواس کو چک کرنے کے لئے اس کے ہاتھ میں چاپو مارتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے چاپو نکالا تو تمہیں خود سے پیار ہے اگر تم نے ہاتھ نکالا تو تمہیں اپنی مشن سے پیار ہے نو بڑی اپنا ہاتھ کٹ کر نکالتا ہے مارکس اس سے امپریس ہوتا ہے اور اسے جون کو مارنے کا مشن دے دیتا ہے جون نیو یورک میں ونسٹن سے ملنے آتا ہے جون پوچھتا ہے یہ سائن کس کا ہے ونسٹن بتاتا ہے مارکس جس نے ٹیبل کو اس بات کی گارنٹی دی ہے وہ تمہیں ختم کر دے گا ٹیبل نے اسے کچھ بھی کرنے کے فریڈم دے رکھی ہے جون اس کی لوکیشن پوچھ کر جانے لگتا ہے تب ہی ونسٹن کہتا ہے تم اسے مارو گے تب کل کوئی اور آ جائے گا ونسٹن جون کو سمجھاتا ہے مارکس کو سمجھداری سے مارو اور اپنی فریڈم کو حاصل کرو جون پوچھتا ہے کیسے ونسٹن بتاتا ہے ٹیبل کے روز اس کے ہی خلاف استعمال کرو اور مارکس کو دو دو ہاتھ کے لیے چیلنج کرو جون بتاتا ہے اب میں ٹیبل کا میمبر نہیں ہوں ونسٹن کہتا ہے تمہارا پریوار تو ہے جون پوچھتا ہے اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا ونسٹن بتاتا ہے جو تم لینا چاہتے ہو بدلا جون برلین آتا ہے اور چرچ میں جاتا ہے جہاں وہ پریشت سے انکل پیوتر کے بارے میں پوچھتا ہے تب ہی پریشت اسے شوٹ کرتا ہے اس کا سوٹ ہائی ٹیک ہوتا ہے اسی لیے وہ تھوڑا گائل ہوتا ہے جب جون کو خوش آتا ہے وہ مرنے والا ہوتا ہے اس کی سوتیلی بہن کاتیا کہتی ہے اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا جون پیوتر سے ملنے کو کہتا ہے کاتیا کہتی ہے ادھر تم نے ایلڈر کو مارا ادھر مارکس نے پیوتر کو مار دیا اور ہمیں اس کا ذمہ دار بنا دیا تمہاری وجہ سے ہمیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے جس نے میرے باپ ہمارا جون کہتا ہے ہمارا دشمن ایک ہی ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں مارکس کو مٹا دوں گا پریشت کاتیا کو سمجھاتا ہے اور اسے مقابلے کے بارے میں بتاتا ہے جس کے لیے جون کو شاہی پریوار کے سٹیم چاہیے کاتیا رویل فیملی میں واپس آنے کے لیے جون کو میشن دیتی ہے پھر اسے کلا کے ہوتل میں لائے جاتا ہے وہاں کین آتا ہے جس نے کلا کو پہلے سے ہی انفرم کر دیا تھا کلا جو اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی کین اس پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارے ڈیل ہوئی تھی پر کلا اب ڈیل کو توڑ دیتا ہے نو بوڈی کو پکڑ کر وہاں لائے جاتا ہے کلا گیتا ہے چلو کارڈ گیم کھیلتے ہیں جتنے والا ڈیسائیڈ کری گا کون مرے گا گیم سٹارٹ ہوتا ہے اور کلا میچ کو جیت جاتا ہے تب ہی جون کلا پر حملہ کرتا ہے اور گارٹس کو مارتا ہے کین اور نو بڈی بھی گارٹس کو قدم کرتے ہیں کلا پھر وہاں سے باپ کر ہوتل کے کراؤڈڈ ایریا میں جاتا ہے جون بھی اس کے پیچھے جاتا ہے جون اور کلا کے بیچ فائٹ شروع ہوتی ہے کلا جون پر باری پڑھنے لگتا ہے جون مقابلے کی کوشش کرتا ہے پر کلا اسے نیچے فیک دیتا ہے تب ہی جون اٹھتا ہے کلا وہاں آتا ہے جون اس بار اس کے گلے میں ویپنز سٹیپ کرتا ہے اور اسے مار مار کر گھل کر دیتا ہے کلا پھر واپس اٹھ کر جون پر حملہ کرتا ہے تب ہی جون اسے نیچے فیک دیتا ہے وہ گردن کے بل گر کر مارا جاتا ہے جون اس کا گولڈن ٹیتھ لیتا ہے پروف کے طور پر اور وہاں سے نکل جاتا ہے جون وہ جنو بڑی مارنے والا تھا تب ہی اسے کین رکتا ہے اور کہتا ہے وہ میرا شکار ہے جون واپس اگر کاتیا کو پروف دکھاتا ہے تب ہی کاتیا واپس اسے فیملی میں شامل کر لیتی ہے وینسٹن مارکس کے پاس جون کی سائیڈ سے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے جون نے تمہیں مقابلے کے لیے چیلنج کیا ہے مارکس کہتا ہے اس کا کوئی پریوار نہیں ہے وینسٹن بتاتا ہے اس کے پاس روس کا روما فیملی کی سٹیمپ ہے مارکس چیلنج ایکسپٹ کرنے سے منع کرتا ہے وینسٹن کہتا ہے تم ٹیبل کے رولز کے کلاف نہیں جا سکتے وہ تمہیں مٹا دیں گے پھر مارکس چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے نیکسٹ ڈے آئیفل ٹاور پر ہاربینگر کے سامنے دونوں پارٹیز رولز ڈسکس کرتی ہیں ان دونوں میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے اگتے سورج کے ساتھ میچ سٹارٹ ہوگا چرچ کے باہر وہ بھی اول وینٹیج پسٹل سے نومینیشن میں مارکس اپنی سائیڈ سے کین کو نومینیٹ کرتا ہے لاشٹ میں ہاربینگر بتاتا ہے جون ویک جیتا تو ہائی ٹیبل کے سب ہی طرح کی احسانوں سے آزاد ہو جائے گا اور اس کے اٹینڈنٹ وینسٹن کو پہلے کی طرح پوٹل اینڈ پوزیشن دے دی جائے گی اگر مارکس جیتا ہے تو جون اور اس کے اٹینڈنٹ کو وہی ختم کر دیا جائے گا ہاربینگر کہتا ہے کوئی ٹائم سے نہیں پہنچا تو اسے موت دی جائے گی جون پھر چرچ میں آتا ہے وہاں اسے کین ملتا ہے دونے شانتی سے باتیں کرتے ہیں کین اپنی بیٹی کی فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں مجبور ہوں اور کلٹو میں مارنے والا ہوں لاشٹ میں کین کہتا ہے دوست کے ساتھ باتیں کر کے اچھا لگا جون کہتا ہے تیار رہنا ہاربینگر مارکس سے ملتا ہے اور کہتا ہے آپ کی ہار آئی ٹیبل کی بنیاد ہلا کر رکھ دے گی میں جیتنے کے بعد سب کا ہیرو بن جائے گا مارکس کہتا ہے میں ہی جیتوں گا ہاربینگر کہتا ہے انسان کو سپنے اپنے حد سے بڑھ کر نہیں دیکھنے چاہیے امید ہے سمجھداری سے کام لوگی جون انڈرگراؤنڈ آگر ویسٹر اینگ سے ملتا ہے کینگ وہاں اسے ہائی ٹیک سوٹ اینڈ ایڈوانس گن دیتا ہے چیڑی مارکس کو کہتا ہے یہ پاگلپن ہے آپ غلط کر رہے ہیں پھر مارکس کہتا ہے مجھے لگتا ہے صبح تک جون ویسٹ زندہ ہی نہیں رہے گا چیڑی مارکس کے سائم کو سمجھ جاتا ہے جون کی باؤنٹی بڑھا کر چھبیس ملین کر دی جاتی ہے ریڈیو سے پورے سیٹھی میں نیوز اناؤنس کی جاتی ہے شہر کے سب ہی ایسیسنس تیار ہوتے ہیں اور جون کو مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں کینگ جون کو چرچ کے پاس ٹروپ کرتا ہے ریڈیو پر بتایا جاتا ہے جون دکھائی دیا ہے سب ہی باؤنٹی ہنٹرز وہاں پہنچتے ہیں اور ایک اور زبردست فائٹ ہونے لگتی ہے جون انہیں ایک ایک کر ختم کرتا ہے اور کار لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے پر آگے اور ہنٹرز آتے ہیں جون اپنے کار کے اندر سے ہیں ان سبھی کو آسانی سے مار دیتا ہے تب ہی اسے ٹکر لگتی ہے اور ہنٹرز وہاں آتے ہیں جون وہاں بھی سبھی کو ختم کرتا ہے چڑی اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی نو بڑی کا ڈوم آگر چڑی کا دھیان ڈائیوٹ کرتا ہے اور جون وہاں سے بائک پر نکل جاتا ہے جون مینشن میں آتا ہے چڑی اپنی ایسیسنس کے ساتھ وہاں آتا ہے جون پھر وہاں بھی ایسیسنس کا مقابلہ کر سبھی کو بتا دیتا ہے نو بڑی مرکز سے نیگوشیٹ کر دام بڑھانے کو کہتا ہے اب باؤنٹی چالیس ملین کی ہو جاتی ہیں نو بڑی کو جون دیکھتا ہے دونوں نے فائٹ ہونے لگتے ہیں نو بڑی اپنی پوری کوشش کرتا ہے پر وہ جون کے سامنے کمجور پڑتا ہے چڑی وہاں آتا ہے نو بڑی کا ڈوم اس پر حملہ کرتا ہے پھر چڑی ڈوم کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی جون ڈوم کی چارم بچھاتا ہے پھر وہ وہاں سے بھاگ کر چرچ کی چڑیوں کے پاس آتا ہے یہاں اسے اور ایسیسنس ملتے ہیں جون پھر چیسے تیسے کٹ سبھی کو ختم کر سیڑیا چڑ جاتا ہے پر اوپر اسے چڑی ملتا ہے جو اسے مار کر نیچے فیک دیتا ہے جون واپس نیچے گرتا ہے تب ہی وہاں کین آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کو کہتا ہے دونوں کی پاورس ڈبل ہوتی ہیں وہ اب ساتھ مل کر سبھی کو ختم کرتے ہیں اور آ کے چلتے چلے جاتی ہیں چڑی آتا ہے جون اسے فائٹ کرنے لگتا ہے کین بچے ہوئے ہنٹرز کو ساف کرتا ہے چڑی پھر سے جون کو مارنے والا ہوتا ہے نوبڈی کا ڈوب جون کا ساتھ دینے کو کہتا ہے نوبڈی چڑی کو چھوٹ کرتا ہے جس سے چڑی گھل ہو جاتا ہے جون اور کین مہاں سے آگے چلے جاتے ہیں نوبڈی اور اس کا ڈوب چڑی کے پاس آ کر اسے ختم کر دیتے ہیں ڈوب اس پر اپنے نیچانے چھوڑتا ہے دونوں ٹائم پر لوکیشن پر آتے ہیں ہربنگر انہیں ونٹیت گنس دیتا ہے اور پوزیشنس لینے کو کہتا ہے دونوں اپنی اپنی پوزیشنس لیتی ہیں ہربنگر فائر کہتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو شوٹ کرتے ہیں اور پاس آتی ہیں نیکسٹ راؤنڈ میں کین کو بولٹس رائٹ ایف ڈوب میں لگتی ہیں اور جون کا شولڈر انجرڈ ہوتا ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے دونوں اور پاس آتے ہیں ہربنگر فائر کہتا ہے پر جون فائر نہیں کرتا کین کی بلٹ سیم وہ بری طرح گھل ہو جاتا ہے تب ہی مارکس بیچ میں آگر کہتا ہے نیکسٹ راؤنڈ میں کھیلوں گا کین کہتا ہے کیا میری بیٹی آزاد ہے مارکس کہتا ہے اس کے ساتھ تم بھی آزاد ہو اور وہ گن لے لیتا ہے تب ہی ونسٹن کہتا ہے تو اکل کا اندھائی ہی رہا ابھی تک جون نے فائر نہیں کیا تب ہی جون اٹھ کر اس کے سر میں گول مارتا ہے اور اسے وہیں ختم کر دیتا ہے نوبڈی میچ کے ریزلٹ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے ہاربنگر جون کو کہتا ہے آپ نے ٹیول کے رولز کو فولو کیا اب آپ نے اس کے سب احسان چکا دیئے ہیں اب سے آپ فری ہو ہاربنگر ونسٹن کو کہتا ہے اب آپ کی سب شرطیں پوری ہو جائیں گے پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جون پھر ونسٹن کو گھر چھوڑنے کے لیے کہتا ہے پھر ونسٹن اس کی کنڈیشن دیکھتا ہے جون آگے چل کر سیڈیو پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی لیٹ وائف ہیلن کو یاد کرتا ہے اور اس کی یادوں میں رہ کر ہی دم توٹ دیتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ونسٹن اور کنگ اس کی ٹوم کے پاس ہوتے ہیں وہ ویسا ہی لکھواتے ہیں جیسا جون نے انہیں کہا تھا کنگ کہتا ہے وہ کہاں ہوگا سورگ میں یا نرک میں ونسٹن کہتا ہے کون جانے وہ کہاں ہیں اور وہ دونوں اسے وہاں چلے جاتے ہیں مووی کے پسٹ کریڈٹ سین میں کین اپنی بیٹی کے پاس فلورز لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کی بیٹی پر فارم کرتی ہے تب ہی پیچھے سے اکیرہ نائف نکالتی ہے اور اس کے پاس جانے لگتی ہیں مووی کا اینڈ ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں